اسلام علیکم نیا دور کے ساتھ میں ہوں منیر باجوہ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سیکٹی داخلہ نورل امین مینگل کی دوسری اہلیہ انہوں نے اپنی بیٹی کے خرچے کے لیے حدالت سے رجوع کیا ہے انہی سے جان لیتے ہیں امرین یہ بتائیے گا کہ آپ نے خرچہ کیوں مانگا ہے بیٹی کا بیٹی جو ہے وہ آٹسٹک ہے ٹھیک ہے آٹیزم کا شکار ہے بیٹی کے تھرپیز دو تین طرح کی تھرپیز ہوتی ہیں اس کی اکفیشنل تھرپی ہے اس کی سپیچ تھرپی ہے اور اے بی اے تھرپی ہے اب یہ ساری تھرپیز جو ہیں وہ بیس پچیس زار ایک تھرپی کا ہے خرچہ مہینے کا یہ جو پیرنٹس آٹسٹک بچوں کو ڈیل کرتے ہیں وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آٹیزم کی جو تھرپیز ہیں اس کا جو علاج ہے وہ سستہ نہیں ہے مہنگا ہے مشکل ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ ساری بچے کو سنبھالنا ایک آٹسٹک بچہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے بچے کو سنبھالنا بہت مشکل چیز ہے سنبھالنا بھی میں نے ہے اس کے لیے کام بھی میں نے کرنا ہے اس کو پالنا بھی میں نے ہے اس کا خرچہ بھی میں نے اٹھانا ہے ہر چیز میں نے کرنی ہے اور اس کا باپ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے وہ سیکٹری داخلہ ہیں اچھا خاصہ کماتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا اپنی بچوں کا خرچہ جو باپ نہ دے وہ سیکٹری داخلہ ہیں وہ اچھا خاصہ کماتے ہیں ان کے باقی تین بچے ایچیسن کالیج میں ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایچیسن کالیج ایلیٹس کا کالیج ہے ایچیسن کالیج میں ایک ایک بچے کا اگر آپ خرچہ دیکھیں تو دھائی تین لاکھ چار لاکھ ایک بچے کا خرچہ ہے پھر اپنے ان بچوں پر خرچ کر سکتے ہیں تو اس بیٹی کو بھی تو دیتے ہیں اس بچی کو نہیں اس بچی کو وہ کبھی مہینے کا پچاس آٹھ زار کبھی بھیج دیتے ہیں کبھی نہیں بھیج دیتے ہیں میں نے بہت ان سے ریکویسٹ کی میں نے بہت ان کی منتیں کی ان کو میں نے بہت دفعہ کہا لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے الٹر دھمکیاں بتمیزی مجھے ہر مجھے فان پر بلوک کر دیتے ہیں میری فیملی میں دھمکیاں کس کے سمگی؟ دھمکیاں کہتے ہیں جی میں اس کو اٹھا کے بلوچستان لے جاؤں گا تم اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی میں تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش میں ایسی جگہ پھکواؤں گا کوئی کسی کو ملے گی نہیں اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ ٹھیک ہے آپ سننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر میں کوٹ چلی جاتی ہوں کوئی تو ہوگا اس دنیا میں جو مجھے انصاف دے گا کہتے ہیں لو کہتے ہیں ہج کل میں تو ججز کو بھی منیج کر سکتا ہوں یہ بہت بڑا بیان ہے میں الزام نہیں لگا رہی ہوں مطلب اس طرح کی باتیں وہ مجھے کر چکے ہیں اور یقین کریں میں نے اس انسان کی منتیں کی ہیں بس میں نے اس کے پیر نہیں پکڑے وہ کیونکہ ملے نہیں ہم سے بیٹی چار ساڑھے چار ماہ کی تھی جب وہ لاسٹ ٹائم آیا وہ شخص اس کے بعد وہ نہیں آئے میں نے بہت ریکویسٹ کی فون کال پہ میسیجز پہ ان سے بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کی کہ پلیز آپ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا آپ ڈیسائٹ کرنے فیصلہ کرنے مجھے اس طرح یہ نہیں ہے کہ میں اس انسان کی بیوی ہوں اور اس نے اتنے عرصے سے مجھے لاوارسوں کی طرح چھوڑا آپ مجھے ایک چیز بتائیں پچاس ساٹھ ہزار کبھی بھیجنا ہے کبھی نہیں بھیجنا پچاس ساٹھ ہزار میں گھر چلتا ہے گھر اگر میں چلا لوں بچے کی تھیرپیز ہو سکتی ہیں بچہ مینسٹریم سکول میں جا سکتا ہے مجھے یہ ساری چیزیں بچے کے آنے جانے کا اس کا فیول ہے اس کا باقی خرچہ ہے پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں بچی ہائپر ایکٹیو ہے ہائپر ایکٹیو بچہ اکیلے منیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں اگر ڈرائیو کر رہی ہوں میں اگر گاڑی چلا رہی ہوں تو اس بچے کو پیچھے کوئی سنبھالنے والا ہونا چاہیے تو مجھے فل ٹائم ایک جو ہاؤس ہیلپر چاہیے بچے ستیزہ تو آج کل ہاؤس ہیلپر لیتی ہیں تو چیزیں اور پھر سکول میں مینسٹریم سکول شیڈو ٹیچر کے بغیر بچے کو نہیں لیتے جو آٹسٹک بچہ ہے بات یہ ہے کہ جو تھرپیسٹ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو آٹسٹک بچوں کے یا سپیشل بچوں کا جو سکول ہوتا ہے وہاں اس کو نہیں بھیجنا آپ نے کیونکہ یہ بہت ذہین ہے اس کا آئیکو لیول بہت اچھا ہے یہ بچی کاپی کرتی ہے چیزوں کو آپ اس کو نارمل بچوں کے مینسٹریم سکول میں بھیجیں وہاں یہ نارمل بچوں کو کاپی کرے گی اور یہ جلدی چار پانچ سال کے عرصے میں یہ اس چیز سے نکل آئے گی یہ بہت بہتر ہو جائے گی اب مجھے بتائیں اس کے تھرپیسٹ یہ کہہ رہی ہیں اس کے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ لائف میں انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی یہ بات اس کے باپ کو نہیں سمجھا نہیں تو یہ کیوں باپ ان کا والد جہاں وہ آپ سے دور کیوں ہیں وجہ کیا کوئی لڑائی وغیرہ میں نہیں جانتی میں نہیں جانتی کیوں دور ہیں بس عجیب سی باتیں جب بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کے بعد بولتے تھے کہ تمہارا بیٹ پڑ گیا ہے تمہاری سکن خراب ہو گئی ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد تو عورت بیکار ہو جاتی ہے جب میں نے اس شخص سے شادی کی تھی میں تب کیا تھی اور آپ مجھے اس وقت دیکھیں میں ڈپریشن میں رہ رہ کے اور اس شخص نے جس طرح سے مجھے تکلیف میں رکھا ہے اس میں رہ رہ کے میری یہ حالت ہوگی آپ نے پسند کی شادی کی تھی جی میری بھی میری پسند کی تھی ان کی پسند کی شادی تھی میری پہلی شادی تھی ان کی دوسری شادی تھی تو ابھی عدالت میں جو آپ کی قانونی کاروائی یا آپ کے وقیل شاہ سے میاں دعوت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے اپلیکشن فائل کی ہے جو پچھلے سال کا ڈیٹا ہے پچھلے سال دوہزار تیس کے آخر تک یہ ہوا تھا کہ چوالیس ہزار سے زائد کیسز مینٹیننس کے عدالتوں میں زیرہ التوا تھے اور ستر ہزار کے قریب کیسز کا فیصلہ سنایا جاتا جب اس طرح بڑے ہوتوں پر موجود لوگ بھی اپنے خواتین اور بچوں کو حقوق نہ دیں تو معاشرے میں اس طرح کے کیسز تو سامنے آئیں گے تو کیا حل کا نظر آتا دیکھئے بنیادی طور کے اوپر تو یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے چیف زیسر پاکستان مستر زیسر قاضی فائل زیسر صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نظام عدل کے ان شعبوں کے اوپر زیادہ توجہ دیں جن کا براہ راہ سب سے زیادہ تعلق جو ہے وہ عوام کے بنیادی مسائل سے ہے جیسے کہ خواتین ہیں جیسے کہ بچوں کے مسائل ہیں اور ان کے خرچوں کے دعوے جو ہیں وہ کئی برس تک جو ہیں وہ نہیں ہو پاتے لیکن اگر ان میں ان کو پیہ لگ جائے اور ان کو کوئی سنگل آؤٹ کر کے کسی کیس کو چلانا شروع کر جائے تو پھر اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے پیہ لگے تو کب لگے پچھلے سال کا جب آغاز تھا دوہزار تئیس کا تب بھی ساڑھ سٹھ سٹھ ہزار کیسز جو تھے وہ پینڈنگ تھے کی فکر اور ایڈ کر دیں تو عدالتوں نے ستر ہزار کیسز ان کا فیصلہ کر دیا اور باقی بھی پینڈنسی اسی طرح وہی لیول ہے تو کیا کس طرح ان کو ختم کیا جا سکتا ہے کس طرح فوری انصاف کی فرامی جو ممکن ہو سکتی ہے میں نے گزارش کی نا جی کہ عدلیہ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے نظام عدل کے جتنے بھی سربراہ آئے ہیں وہ باتیں بڑی زیادہ کرتی ہیں لیکن شاید ان کے اندر قابلیت کا اتنا فقدان ہے کہ ان کو بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے ان کے پرپوزلز ان کے منصوبے بنانے کی ان کے اندر کپیسٹی نہیں ہے ورنہ تو چھے ماہ کے اندر اندر قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فیملی کورٹ کا فیصلہ ہوگا اور اس کے اخراجات جو ہیں خاتون کے یا اس کے بچوں کے اخراجات جو ہیں وہ اس کو ادا کریں گے لیکن ہم یہاں پر جنون بات ہے کہ ایسے دیکھتے ہیں کہ کئی برسوں سے خواتین کے مسائل جو ہیں وہ یہاں پہ حل نہیں ہوتے اور جیسے یہ کیس ہے اب سیکرٹی داخلہ پنجاب ہے ابھی کیس ہم نے دائر کیا ہے ابھی پہلا نوٹس جو ہے وہ ان کو جاری ہوا ہے اور ابھی سے انہوں نے اپنے عہدے کا اثر و رسوق استعمال کر کے فیملی کورٹ کے اوپر اثر و رسوق جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا تو یہ نہیں ہے کہ ناومیدی ہے لیکن تھوڑا سا مشکل لگے گا لڑکے انصاف لینا پڑے گا لے لیں گے ہر جگہ پر جائیں گے ہر جگہ پر آواز اٹھائیں گے چیف جسس پاکستان سے لے کے اور میں بالخصوص چیف جسس لہور ہائی کورٹ سے یہ گزارش کروں گا ملک سے زیادہ میں سخان صاحب سے کہ آپ ابھی نئے نئے لہور ہائی کورٹ کے جج بنے ہیں اور آپ کے ایک جج کو سیکرٹی داخلہ پنجاب اپروچ کر رہا ہے تو یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے صاحب یہ بہت بڑا آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جی جی آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں جو بات کرتا ہوں اس کی وہ ٹھوس شواہت کی بنیاد کے اوپر تا کیسے اپروچ کیا جا رہا ہے کیسے مینج کیا جا رہا ہے یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا اور اگر ضرورت پڑے گی تو میں چیف جسس لہور ہائی کورٹ کو ثبوت بھی دے دوں گا لیکن اگر نائنصاف ہی ہوئی تو پھر یہ بات بڑی دور تک جائے گی ہمیں صرف انصاف چاہیے اس بچی کا جو قانونی کاروائی اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے میرڈ پر فیصلہ کریں چاہے آپ سیکری داخلہ کے حق میں کر دیں چاہے اس کے خلاف کر دیں میرڈ کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ اس بچی کو اس کا حق ملنا چاہیے اس کی والدہ کو اس کا خرچے کا دعویٰ جو ہے وہ ملنا چاہیے اور وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے گزارش ہے کہ آپ کا سیکری داخلہ پنجاب جو ہے ایک خاتون وزیر علیہ کے ہوتے ہوئے ایک خاتون کو اور ایک بچی کو دھمکیاں دے رہا ہے آپ کی مربانی ہوگی آپ یا تو اس کو اپنے اس کے عدے سے نکال دیں یا اس کو لگام ڈالیں ورنہ اب جو پبلک ہے وہ اس طرح کے بدماشوں کی دھمکیوں میں آنے والی نہیں ہے وہ اس کو ریاکٹ کرے گی یہ میری گزارش ہے جس طرح دیکھا کہ آپ نے یہ سیکری داخلہ پنجاب کی اہلیاں ہیں دوسری انہوں نے اپنے بچی کے خرچے کا دعویٰ دائر کیا ہے عدالتوں میں اسی طرح ہزاروں کیسے جو ہیں ابھی بھی زیر علتواہ ہیں اگر بڑے عہدوں پر فائز اسی طرح کے لوگ اگر اپنے فیملی کو اپنی بیمیوں کو بچوں کو خرچہ نہیں دیں گے تو جو اتنے سارے کیسز زیر علتواہ ہیں اور عام آدمی تو پھر لیم ایکسکوزز بھی لیتے ہیں لیکن اس پر عدالت نے نوٹسز جاری کیے ہیں اور آئندہ سماعت پر یہ کہا ہے کہ چھبیس مارچ کو سیکری داخلہ پنجاب نورل امین مینگل جو ہے اس پیٹیشن کی بابت اپنا